پیش کرنے جا رہی ہوں یہ بہت ہی نایاب اور پندرہ پری جو ہے اس میں حاضر ہوتی ہیں بہت ہی نایاب ساتھ میں پریوں کی ملکہ بھی حاضر ہوتی ہیں اور اللہ پاک کے صفات نام کے ساتھ یہ حاضر ہوں گی چاروں پریے یا حافظو یا باسیتو یا ودودو یا مبین اور آپ نے گیارہ ستراثی مرتبہ روزانہ ہر فرض کے بعد جب آپ نمازے فرض ادا کریں گے تو سات روز تک آپ پڑھیں گے ساتھ میں دین عشاء کی نماز کے بعد جب آپ کیارہ ستراثی مرتبہ ان اسم کو پڑھیں گے تو خاص کر پرہیز جلالی جمالی کے ساتھ یہ عمل کریں گے اور حصار قائم کریں گے جو بھی شرائط آپ کے ساتھ پیش کی گئی ہیں پہلے وہ ذہن میں رکھیں گے ساتھے روز پندرہ پریے حاضر ہوں گی اور جیسے ہی آپ کی پڑھائی ختم ہوگی جب وہ حاضر ہوں تو آپ ان سے کچھ دیر کلام نہ کریں جب تک وہ آپ سے خود باتیں نہ کریں سب سے پہلی اور سب سے خوبصورت پری جس نے محرون یا سرخ پلر کا لباس پینا ہوگا صرف وہ ہی آپ سے بات کرے گی اور اپنی خادموں کو پیش کرے گی اور خود کا کہے گی کہ میں مطلب کہ نہیں آ سکتی یا آپ سے کوئی اسی بات کہے گی لیکن آپ نے اس بات کو مطلب کہ برا نہیں منانا اور کہنا ہے کہ ٹھیک ہے جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی کر لیں ٹھیک ہے تو جتنے بھی آپ ان سے گیارہ خادموں سے جون سے بھی آپ خادمیں مانگیں گے یا جون سے بھی پری آپ مانگیں گے تو بڑی پریوں کو چھوڑ گیں چھوٹی پریوں کو آپ اپنے تابع کر سکتے ہیں کیونکہ جو پہلی جو چار پریے ہیں وہ بہت بلند و بالا ہوں گی اور جون سے باقی گیارہ پریے ہیں وہ چھوٹی ہوں گی وہ آپ کی پھر بھی زیادہ کام آئیں گی کیونکہ جو بڑی پریے ہیں وہ بہت جلالی اور غصے کی تیز ہوتی ہیں بڑھائی جلالی ہے تو اس لئے وہ خادمائیں آپ کو پیش کریں گی جو صدقی بھر آپ کے ساتھ رہیں گی اور آپ کے حکم کی تکمیل کریں گی عمل کو برکرہ رکھنے کے لئے آپ روزانہ تین سو مرتبہ ناز مند پڑیں گے اور جو بھی پری خادمائیں ہوں گی اور جو بھی آپ طلب کریں گے ان سے پوچھ لیجئے گا کہ آپ کو بلانے کا طریقہ کیا ہے اور جب بھی ضرورت ہوگی آپ پوری ہی آپ کے پاس حاضر ہوں گی اور آپ کے تمام کاموں میں تمام اموروں میں یہ دنیاوی کاموں میں جن لوگوں کی بھی آپ خدمت خلق اور مطلب کے مدد کریں گے آپ کے ساتھ پورا تعاون کریں گے اور آپ کی اکمل حکم کو بجا لائے کریں گے اسی عمل کے ساتھ اجازت دیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ پاکہ آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیں پانچ وقت کا نمازی ہونا بہت لازم ہے ہر عمل کے ساتھ آپ نے پانچ وقت کی نمازیں ادا کرنی ہے ہر حال میں چاہ کچھ بھی ہو آپ نے پانچ وقت کی نمازیں ہر حال میں ادا کرنی ہے کیونکہ نماز انسان کی سب سے پہلی عبادت ہے انسان کی سب سے پہلی کنجی ہے آپ نے کبھی بھی اس چیز کو مطلب کہ رد نہیں کرنا اجازت چاہتی ہوں اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی دکھ تکریف ختم فرما دے اللہ پاک آپ کو تندرستی اور صحت عطا فرمائے اور آپ کو امنیات کی دنیا میں اللہ پاک کامیاب فرمائے آمین سمہ آمین آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں یہ ایک ایسی نیاب پری کا عمل ہے جس کا نام ملی کا ہے یہ ملی کا پری کا عمل ہے جو بہت ہی نیاب اور بہت ہی پیارا ہے دعا کرتی ہوں کہ اللہ باک آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ لازمین سن لیں عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر دی گئی ہے پوسٹ کر دی گئی ہے وہ لازمین آپ دیکھ لی جی گا عمل نوچند جو میرات کو آپ شروع کریں گے اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے دو طوبہ کے نفل پڑھیں گے تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ آپ عمل میں کامیابی تیار کریں اسی کے ساتھ عمل کے توبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنے عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے چار سے پانچ چراغ ضرور جلایا کریں خاص کر نوچند جمعیرات کو جب آپ عمل شروع کریں تو نوچند جمعیرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کی چراغ ضرور جلایا کریں یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس گر میں چراغ ہوتی ہیں وہاں پر پریئے اور مقلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں اور امیشہ یاد رکھیں عمل سے پہلے نیاز ضرور دیا کریں اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بود دیا کریں اگر تو غریب ہیں تو سوا پاؤ اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحبت صداد ہیں تو سوا کلو مٹھائی ضرور دیا کریں جس کے پر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلم ان کے نواسے آسر صلی اللہ کی آلولاد صحابہ اکرام بزرگان دین اور مقلات دین اور ستاروں کے مقلات کی اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں خود بھی نیاز کھا دیں یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں عمل سے پہلے آپ نے حسار قائم کرنا ہے حسار آپ کو میں بتایا ہے درود دنزینہ کا حسار قائم کرنا ہے گیارہ بار آپ نے دروشی پڑھنا ہے اول آخر سات مرتبہ درود دنزینہ پڑھنا ہے آتل کرسی سات مرتبہ اور چار اکل تین تین مرتبہ پڑھ یہ لازم ہے رسار کے مرتبہ پیٹ جائیں گے تو رجال غیب کی دعا میں پوسٹ کی ہے اور مکلین کو سلام پیش کرنا ہے اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص کیار لگیں گے وضو اور حسل کر کے بیٹھیں گے کپروں کو خوشبور سے موتر کر کے اتر لگا کے آپ میں بیٹھنا ہے اور اگر بطیوں کا زیدہ سے زیدہ استعمال کیا کریں اس میں کنجوسی نہ کیا کریں کیونکہ یہ پریوں کی مکلین کی خوراک ہوتی ہے تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے کسی قسم کا شورج نہ ہو اس لئے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائے جاتے ہیں تاکہ مکمل خموشی ہو عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے ترک کی ہوانات کرنا ہے کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت انڈا مچھلی غیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی اور جمالی جلالی پرہیز کے لئے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو میں نے جو بھی پوسٹ کی ہے نوچندی جمیرات کی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے وہ بھی لازمان دیکھ لیجئے اور آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو میں اپنا جی میل آپ دے دیا ہے سہولت آپ دے دی گئی ہے اگر آپ لائف کریں گے تو پوسٹ میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھے گا عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ حسار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ چھوری گاڑی یا چھوی یا کوئی لکڑی یا کوئی چاکو رکھا ہے جہاں پہ حسار کا اندر کیا ہے وہاں سے آپ نے حسار کو کراس لگا کے حسار سے باہر جانا ہے اور پھر دوبارہ حسار کرنا ہے اور حسار بڑا ہونا چاہیے حسار کا دائرہ کھولا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں کھڑے ہو سکیں یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیند آجے اور آپ لیٹ جائیں یا گھر جائیں تو حسار سے باہر ہو جائیں ٹھیک ہے اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو جب آپ آیات ادا کرتے جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سو سمجھ کیجئے گا اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو کیسے بلیں سو سمجھ کے شرائط طے کریں اگر وقتی تو آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت بھی اس جیسے خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا خاتون دیکھی نہیں ہوتی اتنی خوبصورت ہوتی ہے تو اس چیز کا خوال بار اس کی خوبصورت پر نہ جائے کریں اس کے بیسورت سخت ہوتے ہیں وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ سو سو سمجھ کے ظاہر کی تم اپنی شرائط سے پھرو یہ بھی قسم ان تیر کریں غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ اختیار نہ کریں غلط قسم کی شرائط کریں تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا جو بھی آپ کے ساتھ ہو کرے گی اس کے ذریعہ خود ہوں گے ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے غلط کام سے دور رہیں نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں اور بزرگ دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں اور جو جنات اور حمزات اور جو پری ہیں اور مقلین ہیں ان سے تو بیقل بھی غلط بات یا غلط کام نہ کروائیں تو ہی بہتر ہے عمل میں ڈر خوف ضرور آتا ہے یہ دات یاد رکھے گا جب آپ کو ڈر خوف یا کچھ ایسے چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں اگر آپ اس میں سے کوئی حق داری لیں گے ٹھیک ہے ان سب شرائط کا خاص خیال رکھیں گے اب آج آپ اپنی عمل کی طرف سے